اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بیٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ مارکٹ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ ایسے کوئن میں ٹریڈ لے سکیں جو ہمیں دے سکیں کہ اچھی سی پیسیب انکم اور ہم اپنے سرمایے کو کسی غلط کوئن میں پسانے سے بہتر ہے مارکٹ کے حالات کو جان سکیں تو ساتھ دوستو آج میں آپ کو اگاہی دوں گا ٹیرالونہ کلاسک کے بارے میں کچھ نیوز جو اولڈ کلاسک ہوا کرتا تھا یعنی کہ ٹیرالونہ جو اولڈ تھا اسے کلاسک کا نام دیا جا چکا ہے نیوز ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا تو دوستو بڑھتے ہیں ہمارے آج کے سبچیکٹ کی طرف تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے آنے والے دنوں میں ہماری کوئی بھی ایک ویڈیو مسنا ہو تو آپ نے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کو کلک کرنا نہیں بھولنا دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کا آغاز لیں آج کی ویڈیو کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہمارا نام یا ہماری تصویر استعمال کر کے کوئی بھی شخص آپ کو میسج کرے کوئی بھی انویسمنٹ پلین آپ سے شو کرے اور ویڈیو پہ چلتے ہوئے تمام نوٹیفکیشن کو آپ نے فالو کرنا ہے ایسا کچھ بھی ہو تو آپ نے اس کو بلوک کر دینا ہے اگر آپ ان ایسے لوگوں کو بلوک نہیں کریں گے تو وہ آپ کے سرمایے کو چار جائیں گے تو بڑھتے ہیں دوستو آج کی کونٹینٹ کی طرح تو دیکھتے ہیں سرمایہ کاری میں اس وقت دوستو ڈیریکٹلی سترہ بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور جو امپیکٹ تھا کوئن بیس کا دوستو وہ ابھی تک مارکٹ میں آیا نہیں کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ مارکٹ میں پھیلے گی جو ہماری بیڈ نائٹ کی نیوز تھی اسے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو رات کو سارا الٹ دے دیا تھا آج مارکٹ دوستو بائیس ہزار نو سو ڈالر کا ہائی لگا کر آئی ہے لیکن وہاں پر وہ رزسٹ نہیں کر پائی اور اب رزسٹ کر رہی ہے ہماری سٹرونگر زون پر جس کو ہم ایک لمبے عرصے سے ڈسکس کر رہے تھے تو یہ سٹرونگر زون ہمیں کہاں تک لے کر جا سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور جن رات کے چھے کوئن کا میں نے آپ کو سگنل دیا تھا وہ یہاں پر کسی حد تک کمپلیٹ کر کے پلس کر کے دوبارہ نیچے آ رہا ہے تو ہمارے پاس اس دوران ایک اپرجونٹی ہے کہ ہم نے آپ ان کوئنز میں ٹریڈ کیسے کرنی ہے سو دوستو ہر سیشن میں بی ٹی سی ڈومیننس کے پرائز میں کمی تر کمی ہوتی جا رہی ہے بی ٹی سی ڈومیننس اس وقت فورٹی ون پرسنٹ پر آ چکا ہے جس کی وجہ سے آرڈ کوئن کے پرائز میں ایک بہت اچھا اضافہ دیکھنے کو گل رہا ہے بی ٹی سی کی تو آپ کو میں پوری انفرومیشن دے چکا ہوں اب بات کرتے ہیں ایتھیریم کی ایتھیریم ہائی لگا چکا ہے سولہ سو تیس ڈالر کا سکسٹین تھرٹی کا اور اپنی بہتر سے بہتر پوزیشن کرتا چلا جا رہا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل کچھ نیوز ایسی بھی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ایتھیریم اچانک سے ڈروپ ڈاؤن ہو جائے گا تو دوستو ڈروپ ڈاؤن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے بارہ اور چھے گھٹے کے درمیان درمیان آپ نے اپنی ٹریڈ کلوز کر کے اپنے پاس ہر صورت یو ایس ڈی ٹی رکھنے ہیں کوائن نہیں رکھنا ان دنوں مارکٹ کے جو بھی حالات ہیں اس کو ہم اگر آپ پرسنٹیج وائز پوچھنا چاہتے ہیں تو اسے سکسٹی فائف سیونٹی پرسنٹ اس کو آپ نے ٹیمپراری پمپ سمجھنا ہے یاد رکھئے گا کیونکہ مارکٹ بار بار ڈاؤن کر جاتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پچیس زار سے پلس جا کر اگر یہ کھڑی ہوتی ہے تو ہم سب سیف ہو جائیں گے لیکن ابھی ایسا نہیں ہو رہا مارکٹ جتنا بھی پمپ لگاتی ہے ڈاؤن کرتی ہے تو ابھی بھی اس نے جتنا بھی سفر تیہ کیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے اب بات کرتے ہیں بین بی کی جو رات کی مارکٹ میں ٹو ففٹی سکس پہ تھا دوستو تو اکارڈنگ ٹو دا ایتھیریم ہم نے اسے بائی کیا ہے دوستو چوون پہ تو یہ ہمیں تقریباً چھے سے ساٹھ ڈالر کی ٹریڈ دے گیا ہے اور ابھی اس میں ان فرس تیم کوئن میں جو انٹری ہوتی ہے وہ ہم لاسٹ پہ جا کے ڈسکس کرتے ہیں میرے چار عدد ریکمینڈڈ کوئن میں دوستو جو کوئنس تھے وہ تھا یونی سویب ایویکس ڈاٹ اور سولانا یونی دوستو ہم نے بائی کیا ہے سیون ڈالر کا ایویکس کیا ہے بائیس اشاریہ انچاس کا اور سولانا جو تھا وہ انتالیس اشاریہ ترانوے کا اچھی ٹریڈ سب سے زیادہ ہمیں سولانا میں دیکھنے میں کوئی ملی ہے اور سولانا سٹل پمپ کر رہا ہے اور بہت چانسز ہیں کہ یہ آج ففٹی پے ٹچ ضرور کرے گا لیکن یاد رکھئے گا کھڑا نہیں ہوگا یہ وہاں پر جب جائے گا تو اس میں پھر سے تین سے چار ڈالر کی کمی ہو جائے گی تو کوشش کیجئے گا اپنے ٹارگٹس کو اچھیو کرنے کے بعد نکلائیے گا دوسری طرف ڈاٹ میں کوئی خاص اتنی کوئی پمپنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی تھرٹی سینٹ کا اس میں صرف اضافہ ہوا ہے اور پولیگون میٹک جو نائنٹی سیونٹ تک کا ہائی لگا کر آیا دوبارہ نائنٹی پہ ہماری بائنگ زون میں ہے سو آپ میٹک کو نائنٹی سینٹ کا بائنگ کر سکتے ہیں اور تھری سٹیپ بعد کی بائنگ کر لی جگہ ادھر دوسری جانب آپ دوستو ایو ایکس کی بات کرتے ہیں تو ایو ایکس کے پرائز میں ہمیں اس وقت ون پوائنٹ زیرو سیونٹ کا اضافہ دیکھنے لہذا اس نے بھی ہمیں ٹریڈ دی اور ایو ایکس کی دوبارہ نائنٹری دوستو جو ہوگی وہ ہم لاسٹ میں آپ سے بات کریں گے اور جو بقیہ سکرین پہ یہاں پر جو سگنل بنتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر اس کی انفرمیشن ضرور دوں گا یہاں پر یونی سویپ ہے دوستو تو وہ ہمیں ڈائریکٹلی پچاس سینٹ کا پروفٹ دے گیا ہے سات ڈالر پہ بائنگ کرنے کا میں نے آپ سے کہا تھا 48 سینٹ کا ہمیں پروفٹ اس میں ہو چکا ہے دوسری جانب ایٹی سی آپ کو 56 آن دا سپورٹ بائنگ کرنے کی بات کی تھی اتنے کوئی خاصی ٹریڈ ابھی نہیں دی 1.65 سینٹ کی آپ کو ٹریڈ دے کر نکلا ہے دوستو حرام کن بات ہے اسی سیشن میں ایٹی سی ہمیں بہت بڑی ٹریڈ دے گیا ہے 6 ڈالر کی اور اب اس کا جو مستقبل ہے وہ آپ جانتے ہیں ایتھیریم سے جڑا ہے اور میں نے ایتھیریم سے ریلیٹڈ ایٹی سی کو آپ کو ای این ایس اور ایٹی سی ریکمینڈ کیے تھے دو سیشن پہلے بھی تین سیشن پہلے بھی کل رات کو بھی تو ایٹی سی آپ کو ہر مارکٹ میں ٹریڈ دے رہا ہے دوسری جانب چین لنک کی بات کرتے ہیں تو لنک رات کو 6.77 پہ تھا لیادہ اس کی میں نے خیر آپ کو سکنل نہیں پروائیڈ کیے تھے اگر آپ چاہیں تو اسے لانگ ٹرم کیلئے بائیڈ کر لیں کیونکہ یہ ہمیں کوئی خاصی ٹریڈ دینے میں کامیاب نہیں ہو رہا دوسری جانب ایکس ایم آر ہماری 145 کی بائنگ ہے ابھی ہم اپنی بائنگ کے پاس جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجے گا بی سی ایچ کی بھی سیم صورتحال ہے 3 سے 4 ڈالر ہم پلاس میں ہیں ہم نے 115 میں بائیڈ کیا تھا تو چلے کل کی مارکٹ میں یہ دونوں کوئن چل نہیں سکے تو آج ہم اس میں اپنا پروفٹ نکالنے میں ہوفیلی کامیاب ہو جائیں گے اے پی ای کوئن جو 6 ڈالر سے 5 65 پہ آیا اور اس وقت 5 80 پہ ہے ہوفیلی آپ نے 5 65 پہ بائنگ کی ہوگی تو آپ کو اس نے 35 سینڈ کی مزید ٹریڈ دے بھی دی ہے اور دے دے گا ڈبل اے بی ای کی بات کرتے ہیں دوستو 92 ڈالر پہ یہ کھڑا تھا جب میں نے آپ کو اسے اون دا سکرین ریکمینڈ کیا تھا تو اس میں ہم 4 ڈالر پروفٹ میں ہیں اور دوبارہ اس کی بائنگ بنتی ہے 93 اس سے پہلے سے بائنگ مت کیجئے گا Q&T ہماری 100 کی بائنگ تھی دو ڈالر کی پروفٹ میں ہیں تو اس کی دوبارہ سے بائنگ بنتی ہے 99.50 آج مارکٹ کی کیا صورت جال رہے گی شام کے بعد یہ بڑا ہی کینلی ٹوپک ہوگا جو آپ نے مس نہیں کرنا آگے چل کر کے دوسری جانب KCS ہم نے ہیر فلال بائنگ نہیں کیا 9.57 پہ تھا لیکن اگر آپ نے ازا خود بائنگ کیا ہے تو آپ کو ایک اچھی پروفٹ دینے کو مل رہا ہے Z کیش یہاں پہ دو ڈالر کی پروفٹ کے ساتھ تھا لیکن دوبارہ آپ کریش کر گیا ہے سو ابھی Z کیش کو انٹری جو ہے وہ 61 کے علاوہ نہیں بنتی اور یہاں پہ رونی کوئن کی ہم بات کریں گے تو رونی ہم نے 250 پہ ڈسکس کیا تھا 16 پہ یہ سینٹ کی پروفٹ دے رہا ہے لیکن میرے نزدیک یہ بھی ٹریڈ کے قابل کوئن نہیں ہے کبھی بھی اس میں ڈاؤن فال آ سکتا ہے یہاں پر ہم بات کریں گے دوستو اب ان کچھ کوئن کی جنہیں ہم نے لونگ ٹرم کے لیے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا FTM جو چار سیشن سے ہمیں ٹریڈ دینے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اتنے پمپ کے بعد آج اس میں 33 سینٹ کا ہائی آیا ہے جتنے بھی دوستوں نے اسے لونگ ٹرم کے لیے بائی کا رکھا تھا اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سے نکل آئیں اس نے آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے دی ہے مائنڈ ہمارا تھا ہم لونگ ٹرم کے لیے ویٹ کریں گے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو جلدی پروفٹ مل گیا ہے تو آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں اگر آپ اس میں زیادہ امید رکھتے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہوگا آپ اس میں سٹیک کر سکتے ہیں لیکن میں کرپٹو کی مارکٹ کو دوستو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کو پروفٹ نکلے آپ اس میں سے نکل آئیں اگر آپ لمبے لمبے خواب دیکھیں گے تو اس کے درمیان کرپٹو مارکٹ آپ کو اڑا کے رکھ دے گی دوسری جانب بات کرتے ہیں نیو کی نائن پوائنٹ نائی ٹی فور سے بیس سینٹ کے اضافے میں ہے اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن کام کے کسی کا نہیں ہے بیٹ کے ہمارے جو اولڈ انویسٹر تھے پریویس وہ تھرٹی نائن والے وہ آج بیٹ میں پروفٹ میں آپ دوستو چاہیں تو بیٹ سے ایکزٹ کر دیں یہ فورٹی تھری سے اوپر جانے والا نہیں ہے اس سے زیادہ اس کے اندر سرینٹ ہوتی ہی نہیں جی ایم ٹی ویویس ان کی بھی تقریباً حالت بیٹ جیسی ہی ہے اب بات کرتے ہیں زل کی تو دوستو زل نے آج تھوڑا سا سٹارٹ لیا ہے ہماری اس میں بائن تھی زیرو فور زیرو فائف کی تو زل تھوڑا سا ہلا ہے مائنر سا جبکہ اسے پچھلے پانچ سیشن میں بھی موف کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا آپ دوستو اگر چاہیں تو زل کو زیرو فور ڈبل زیرو پہ بائی کیجئے گا اس سے پہلے نہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آج فلائٹ بھر سکتا ہے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا زل اس طرح کی پہچان نہیں رکھتا جس طرح کا آج وہ بھیب کر رہا ہے کافی عرصے سے کی ایس ایم دوستو سکسٹی فور کا ہائی لگا کر سکسٹی ٹو پہ بہت ہی اچھی ہمیں ایک ڈالر کا تھا تو یہ 3.76 کی آپ کو پروفٹ دے رہا ہے سو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور ایک سجیشنج دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت اپنا سارا پیسہ ایک کوئن میں مٹ ڈالیں پمپ کرتی مارکٹ کے اوپر میری چھتیس ہزار ویڈیوز ہیں آپ وہ دیکھیں اور ان کو سمجھیں اور پمپ کرتی مارکٹ میں پیسہ نہ پھینکیں کیونکہ جب مارکٹ کریش تھی تب آپ ڈرے ہوئے تھے تب آپ سوچ رہے تھے لوگوں کی باتوں میں آ رہے تھے کہ بی ٹی سی آٹھ ہزار پہ جانے والا ہے کوئی کہہ رہا تھا ایک ڈالر کا ہو جائے گا بی ٹی سی اس وقت آپ نے بائنگ نہیں کی تو آپ کوشش کریں کہ ایسی پمپ کرتی مارکٹ میں اپنے دل کو سنبھال کے رکھیں فیر فیکٹر کو سمجھیں تھوڑا سا ڈھریں خوف رکھیں اپنے اندر یہ پمپ آپ کو لے کے بھی ڈوب سکتا ہے تو پلیز بہت ہی مائنر ٹریڈ کریں ایک آدھے کوئن میں ٹریڈ کریں سارے کوئنوں کو اپنے پورٹ فولیو کو کوئنوں کے ساتھ نہ بھر لیں اب بڑھتے ہیں ایڈ ڈیو کی طرف تو ایڈ ڈیو رات کی نسبت ابھی ہم نے آپ کو فیلال بائنگ تو نہیں بتائی تھی لیکن دو تین سینٹ کی ابھی ٹریڈ دے رہا ہے پینکیک سویپ بھی اس طرح اس مارکٹ میں چمک نہیں رہا جس چیز سے یہ پچانا جاتا ہے سو دوستو یہاں سے اگر ایک فاس فارورڈ لیں تو مارکٹ سٹک ہے ساری کی ساری اب بڑھتے ہیں ٹیرا کلاسی کی ریپورٹ کی طرف جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو چند دن پہلے یہ ریپورٹ دی تھی ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ دوستو وہ وہ چیزیں کھول کے لاکر آپ کو آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ چاہیں بھی تو نہیں جان سکتے کوئی بھی شخص آپ کو کرپٹو کے اصل چیرے کو آپ تک نہیں پہنچائے گا جو میں آپ کو یہاں پر بتانے لگا ہوں پولیگون نیٹورک پہ پچاس کوئن آئے آکے انہوں نے وہاں پر اپنی مائیگریشن کر لی پولیگون کے پرائز بڑھنے شروع ہو گئے پولیگون جو ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا ایک زمانے سے 22 سنٹ پہ پھسا ہوا تھا اب وہ دیکھیں 1.20 سنٹ تک جانے کی اس میں سٹرنٹھ آ گئی ہے ٹھیک ہے اور پولیگون کے جو آنر ہیں بڑا سمارٹ نیٹورک ہے وہ ایسے کہیں آپ کو اپنے پرائز میں پمپ نہیں دے گا کبھی بھی نہیں دے گا وہ سوچ سمجھ کے چلنے والا نیٹورک ہے لونہ کا جو آنر تھا وہ کمینہ تھا کیونکہ میں ان کی سٹڈی کرتا ہوں مجھے معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں اور ان کا جو تعلق تھا وہ بڑا غلط تھا تو وہ کھا بھی کہ نکل گیا مارکٹ سے اب پرابلم یہ ہے کہ تیرا کلاسک نے دیکھا کہ اس کا پلیڈ فارم خالی ہو گیا تو اس نے اس کے اندر خود سے پلے سے ایک اپلائزیشن کر کے اس کو اٹھانے کی بات شروع کر دی ہے اور تیرا کلاسک لونہ گریسنٹ سکسیس کسی بھی صورت آپ نے تیرا لونہ کلاسک میں پیسہ نہیں لگانا کسی بھی صورت اور یہ دوبارہ ایک چام کریٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر جو لوگ پرانے پسے ہوئے ہیں تیرا لونہ کلاسک میں آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کی صورتحال اس وقت کیا ہے سو آپ نے بہت اس کا کیونکہ دائری بات ہے یہ آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے پمپ اینڈم تو کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے صرف بیس پچیس ڈالر سے ان کے ساتھ کھیلنا ہے کھیل کے نکلائیے گا آئی خوب کہ یہ آپ کو اس سے پہلے کہ نقصان دیں آپ ان کے پلیٹ فارم سے اپنا ماضی کا نقصان پورا کر سکتے ہیں اور جو پرانے ہمارے دوست ہیں جن کی بائنگ بہت ہیوی ہے وہ پوچھتے ہیں اکثری کہ یہ کیا پرانی پوزیشن پہ جا سکتا ہے دوستو امپوسیبل بات امپوسیبل یہ پرانی پوزیشن پہ جائے گا لوگ فوری ویڈرال لینا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہوگا یہی ہوگا ایک ڈالر پہ بھی یہ چلا گیا تو بہت بڑا سانہہ ہوگا خیر پریز کیجئے گا اس کی ایسی خبروں سے کہ تیرا کلاسک ریسنٹ سکسس مائٹ گیٹ یو ہائی وار انویسٹنگ ایسی بہت خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں سو یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں اب بڑھتے ہیں بیٹی سی اور سیریوں کے کینڈل چارٹ کی طرف سو ناؤ بیٹکوائن دوستو پہلے تو میں سب سے آپ سے شیئر کروں گا اس کی کل رات تک کی سپورٹ اور ریسٹنس کل رات کی اس کی سپورٹ تھی دوستو ٢وئنٹی ون تھاؤزن تھری ٹو فائف اور ریسٹنس تھی ٢وئنٹی ون تھاؤزن سکس فورٹی وائف اپنی ریسٹنس سے یہ اس وقت تقریبا ٢و ففٹی ڈالر پلس ہے میں نے آپ کو جو اپ ڈیٹ دی تھی وہ تھی کہ مارکٹ ایک شرط پہ پمپ کر سکتی ہے کہ اگر اکیس ادار آٹھ سو پچاس سے یہ انٹری لیتی ہے رات تک تو یہ کریش کر رہا تھا جب صبح ہوئے ہوئی ورکنگ آر سٹارٹ ہوئے اس نے انٹری اکیس ادار آٹھ سو پچاس سے ہی لی اور میں نے آپ کو جو کریش بتایا تھا کہ اگر یہ ڈاؤن کر جاتا وہ نائن ہنڈرڈ کا تھا ڈاؤن نہیں کیا پمپ میں نے آپ کو ون تھاؤزن ڈالر تک کا بتایا تھا اور یہ ون تھاؤزن پمپ کر چکا ہے تقریبا میں نے آٹھ سو ڈالر کا آپ کو پمپ بتایا تھا تو تھاؤزن کا یہ بلکہ تیرہ سو کا یہ پمپ کر گیا ہے سو میرے آٹھ سو کی بجائے یہ تیرہ سو کا پانچ سو کا ایکسٹرا پمپ لگا گیا ہے لہذا لیول اس کا کیا ہے سٹرونگر اکیس دار آٹھ سو پچاس یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے ابھی مارکٹ اپنے سٹرونگر زون پہ کھڑی ہے لیکن سلائٹلی کریش ہو رہی ہے اب اگلا سیشن شروع ہونے والا ہے شام کا تو اس ٹریڈ میں انٹر ہونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے اکیس آر آٹھ سو پچاس کی ریزسٹنس دیکھنی ہے یہ اکیس دار آٹھ سو پچاس کی ریزسٹنس لے انٹر ہوتا ہے مارکٹ میں تو یہ پھر آپ کو سات آٹھ سو کپ مم دے سکتا ہے میں نہیں کہتا کہ یہ تیرہ اسی لیے آتا ہے کہ وہ جو ہمارے دوست فیوچر ٹریڈ میں گسے ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ اڑا دیے جاتے ہیں یاد رکھئے گا فیوچر ٹریڈ والوں کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ آپ جتنے مرضی سمارٹ بن جائیں انہوں نے پمپ اینڈ ڈمپ اسی لیے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ اڑی اگر پی ٹی سی کی مارکٹ میں پمپ اینڈ ڈمپ نہ ہوتا تو آپ تو روز کمانے لگ جاتے اور یہ خود کنگال ہو جاتے سو یہ دیکھیں پمپ اینڈ ڈمپ کی سب سے بڑی مثال آپ یہاں سوچ رہے تھے مارکٹ پمپ کرے گی یہاں فائٹ سے ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ ڈاؤن تھا اور اس کے بعد مارکٹ میں یہاں پر حالانکہ یہاں پر ٹویزر ٹوپ بننی چاہیے تھی لیکن بیرش انگیلف ہے اور ابھی مارکٹ میں سپورٹ ہے سو کریش اور پمپ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور بی ٹی کو فالو کر جس کوئن میں آپ دوبارہ انٹری لیں گے وہ سولانہ آپ کو کل نو ڈالر کی ٹریڈ دے کر گیا ہے تو آپ ابھی بھی سولانہ میں ٹریڈ کریں گے ایوکس یونی سویپ کیو این ٹی اور بی سی ایچ یہ پانچ کوئن اس کے اکارڈنگ اس کی سیچویشن کو دیکھ کر آپ بھائی کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹریڈ لینے سے پہلے دوستو ایک کام کر لی جی گا کہ جب آپ ٹریڈ لینے لگیں تو ایک مرتبہ بی ٹی سی کا کینڈل چارٹ اوپن کر لی جی گا اور اس کی لاسٹ تین کینڈل کو سٹڈی کر لی جی گا تین وں کینڈل آپ کو بلش دکھائی دیں چاہے وہ ڈوٹی ہوں تو مارکٹ آپ کو اچھا پام دے گی اب بڑھتے ہیں ایتھریم کی چارٹ کی طرف سو ناو بی آن دا چارٹ اف ایتھریم اور دوستو ایتھریم کی رات کی جو رزیسٹنس تھی وہ تھی چودہ سو تہتر فورٹین سیونٹی 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 فور اور سپورٹ تھی تھرٹین تھرٹی ایٹ دونوں کے درمیان ایک اچھا فاصلہ تھا سپورٹ این رزیسٹنس میں جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہوتی ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تقریبا سیونٹی تھری ڈالر کی فورٹین ففٹی ایٹ پوزیشن بہتر ہوئی ہے سپورٹ کی تقریبا ون ٹوئنٹی ڈالر کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے اور رزیسٹنس دوستو وہ بھی زبرزست ہو چکی ہے اس میں بھی ہمیں تقریبا ففٹی ٹو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہے ہیں پمپ لگا کے آئی ہے مارکیٹ ایتھری کی سولہ سو تیس کا یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے سولہ سو سات اور آپ کو میں بتانا بھول گیا کہ بیٹی سی کا بھی یہاں پر جو ہائی تھا جو 22,700 آرہ تھا اس نے لگایا ہے 22,900 کا ہائی وہ آپ کو بائیناس اپلیکیشن یا کو کوئن کے فرنٹ پیج پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے دوستو آپ کے سامنے جسے آپ بور کر دیکھیں تو کہ ایتھریم ایک نئے لیول میں انٹر ہو گیا بیٹی سی کی نسبت پھر مارکٹ کو ایتھریم نے پڑھ سکتی ہے اور جو دوست ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں آئی ہوپ وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھ رہے ہیں تو اس سیکھ نے کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے گا کہ آپ نے بارہ گھنٹے کے اندر اندر ٹریڈ کلوز کرنی ہے اور سٹیپ کے ساتھ یہاں پر دوستو فل ڈے کینڈل میں تو جو کینڈل بن رہی ہے بلش کے بعد وہ بیرش کی ہیمر ہیڈ ہے اور ہیمر ہیڈ کہیں بھی مارکٹ کو پھینک دیتی ہے یہ اتنا برا کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا میرے خیال سے اور اب آپ کے سامنے میں نے فور اور کی چارٹ اوپن کی سو بچیس پندرہ سو تیس یہاں پر 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 ایس کے ڈروپ ہو رہے ہیں آپ درہ گول کی جائے گا اور کیونکہ مارکٹ اس وقت سو ڈالر کا پمپ لگا چکی ہے اور اپنا ریزسٹنس بھی چینج کر چکی ہے تو پہلے تمہیں بتا دوں کہ جن دوستوں نے چار سو ڈالر کی انٹری لی تھی رات کو چودہ سو پچھتر پہ تو ان کو مارکٹ نے ٹریڈ دی ہے ایک سو پین سٹھ ڈالر کی اب آپ یہاں پر ون سکسٹی فائب کا ون تھرڈ نکال لیں تو دوستو آپ نے پچپن ڈالر ارن کیا ہے اگر آپ نے ارننگ کی ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے اب آپ کی ارننگ کیا ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ رسکی بہت ہوگا کام 90% رسک ہے ایتھریم کی ٹریڈ میں اس وقت 90% تو آپ نے اپنی کچھ بائنگ ایسی کرنی ہے کہ سارا کچھ ریکوور ہو جائے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ذہن میں رکھئے گا کہ مارکٹ 1500 سے کریش کر سکتی ہے میرے نظریک اس کے اندر کسی بھی وقت 80 ڈالر کا ڈاؤن فال آسکتا ہے کیونکہ انہوں نے فیوچر ٹریڈ کے اکاؤنٹ اڑھانے لازم اڑھانے وہ جو سو ڈالر کا کریش کر کے سو کا پمپ بھی کر سکتا ہے اور ہائی اپنا پرانا توڑ سکتا ہے 16 سو تیس کا کس صورت میں اب ظاہری بات آپ کے ذہن میں سوال آرہ ہوگا تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ مارکٹ رات کی اس کی ویکر زون کیا ہوگی یہ بتا جاتی اور پندرہ سو تیس پندرہ سو پینت تیس پہ ریزسٹ کرتی ہے تو یہ سو 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 کا ہائی لگائے گی اب آپ پندرہ سو ڈالر کی تین تین پارٹ کر لیں آپ ایسا کیجئے گا کہ پانچ سو تو زیادہ ہو جائے گا آپ تھری ہنڈرڈ کی یا ٹو سکیل کو فالو کر آپ بین بی میں ٹریٹ کریں گے بین بی آپ کو پانچ سے چھ ڈالر کی ٹریٹ دے سکتا ہے فالو آپ نے ایتھریم کا سکیل کرنا ہے اور دوستو اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے آف ہوں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں کہ آپ سے ہماری تصویر ہمارے پلیٹ فارم ہمارے کسی گروپ میں آپ کو کوئی میسج کرے میسج کرنے میں پہل کرے کیونکہ ہم کسی کو میسج نہیں کرتے کسی بھی صورت نہیں کرتے تو آپ نے اس میسج کو بلوک کر دینا ہے بینہ تصدیق کیے کہ وہ سکیمر ہے کوئی بھی بندہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو میسج نہیں کرے گ ہمارے گروپ میں جب آپ ہوتے ہیں تو گروپ میں جو بھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں وہ فورا آپ کو انویسمنٹ پلین بھیجتے ہیں کہ آپ اس میں انویسٹ کر لیں اور آپ کبھی یہاں پر قصور ہے کہ آپ لالچ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم کسی کو بھی میسج نہیں کرتے اور ساتھ ساتھ جو سکرین پہ سٹیکر چلتے ہیں انہیں اگنور مت کیجئے انہیں روک کر پڑھا کیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ